یہ جنتا کا ساتھ سیوگ اور آشیرواد ہے جنتا کا جوز ججبہ اور جنون ہے پات اگر اپنے ٹبی ویدان سبا سے جہاں سے گام شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے شادل شہر تک جہاں میری ویدان سبا ہے سارے گاؤں میں ایک جیسا ماحول ہے اور اپار جن سمرتن مجھے مل رہا ہے تو پچھلے چودہ سالوں سے میں جنتا کے بیچ میں رہی ہوں تو میں ایک ایک ٹک پسر ایک ایک گام کی سمجھے کو بتا سکتی ہوں شبنم گدارہ اس کے بعد کفی نراج ہے وہ باہر بھی نہیں آئے اس کے بعد آپ کی ملاقات ہو پائی بلکل ہماری نیرنتر ملاقات ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہاں تک بعد آپ یوہ کی کرتے ہو تو میں تو آپ سے یہ کوچھنا جاتی ہوں کہ راہول جی کہتے ہیں کہ ہم نے یوہوں کو ٹکٹ دیا ہے راہول جی تو 53 سال کے ہیں میں تو ابھی 47 کی ہوں تو یوہ تو میں ہوں نمشکار تیج ہریانہ پر لگاتار ہم آپ کو راجستان چناب سے جڑا حرنگ دکھا رہے ہیں لگاتار سنگریہ عویدان سبا میں سب سے چرچی چہرے کے طور پر گلاب سیور سب سے پہلے چنابی میدان میں آئی اور اس کے بعد انہوں نے نردلیے چناب لڑنے کا اعلان کیا لگاتار وہ لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اور اس وقت وہ چائے بھی پی رہے ساتھ میں کیونکہ بہت بجی شڈل ان کا چڑ رہا ہے میڈام بہت بہت آپ کا سواگت ہے چینل بہت آپ کا بھی دینگڑ کی اس پاون دھرہا پہ اور بادا جی کے چرنوں میں میں ہارتی کا بھی نندن اور بہت بہت سواگت کرتی ہوں میڈام ابھی بہت آپ کا بیجی شڈل چڑ رہا ہے لیکن کوئی تھکاوٹ نہیں ہے آپ اس سے بھی جہدہ تیج دوڑ رہے ہیں پہلے سے بھی کیا راج ہے کہ آپ میں تھکاوٹ نہیں آتی آپ لگاتار بنداز تریقے کے ساتھ جن سبائیں کر رہے ہیں یہ جنتا کا ساتھ سیوگ اور آشیرواد ہے جنتا کا جوز ججبہ اور جنون ہے مجھے یہاں سے پورا بھاری جن سمرتن مل رہا ہے بات اگر اپنے ٹبی ویدان سبہ سے جہاں سے گام شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے شادل شہر تک جہاں میری ویدان سبہ ہے سارے گاؤں میں ایک جیسا محول ہے اور اپار جن سمرتن مجھے مل رہا ہے ابھی میڈام آپ بہت دہا دار تریقے کے ساتھ نکڑ سبائیں کر رہے ہیں کیسا ریسپونس آپ کو عوام سے مل رہا ہے کس طریقے کا آپ کو روجہان نظر آ رہا ہے روجہان تو آپ نے ابھی دیکھا دینگڑ میں آپ آئے ہو تو آپ یہ روجہان دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کا روجہان مجھے مل رہا ہے چھتیس کی چھتیس قوم اور سرو سمجھ کا ساتھ سیوگ اور آشیرواد آج میرے اوپر ہیں میڈام سب سے جروری بات ہے کہ آپ جب لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں کیا کیا سمجھیں لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کن مددوں سے لوگ آپ کو واقعی بھی کروانے ہیں سمجھوں کے اگر ہم بات کریں تو پچھلے چودہ سالوں سے میں جنتا کے بیچ میں رہی ہوں تو میں ایک ایک ٹک پسر ایک ایک گام کی سمجھے کو بتا سکتی ہوں بھی کس گام میں کون سی سمجھے ہیں سب سے بڑی جو ہمارے گام میں سمجھے ہیں پانی کی سمجھے چائے لوڑ کی سمجھے بجلی کی سمجھے چکتشک کی سمجھے آج ہسپیٹلز ہے تو وہاں ڈوکٹر نہیں ہے اور جہاں سکول ہے وہاں ٹیچرس نہیں ہے تو بد سے بہتر حالات آج سنگریہ کے ہیں اور نشہ ہے وہ چرم سیما پر ہے تو سب سے بڑا مین مددہ جو ہمارا ہے ہم اس کو نشے کو لے کر کے چلے ہیں کہ سنگریہ ویدان سبا سے نشے کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کا کام کریں گے اور ہمارا جو یہ ایریہ ہے یہ کرشی بردان ایریہ ہے ارمانگر جلا اور گنگانگر جلا ترشی بردان جلا ہے تو سکھ شانتی ہو اور امن چین ہو ایسی یہاں کی جنتا چاہتی ہے تو ہم اس ایریے کو گنڈا گردی کو ختم کریں گے شکھ شانتی کا یہ ایریہ ہے اس کو ہم شکھ شانتی یہاں ستاپیت کریں گے ابھی میڈم آپ اپنے بھاشن میں یہ جکر بھی کر رہے تھے کہ یہاں پر لوگ کانگریس سب سے زیادہ انتجار ٹکٹ پر ہولڈ لگاتی رہی کہ کوئی آئے کوئی آئے آخر میں انہوں نے ایک یوہ چہرے کو آخری کا ٹکٹ دیا ہے اس پر آپ کا کیا بیان ہے کہ شبنم گودارہ اس کے بعد کفی ناراج ہے وہ باہر بھی نہیں آئے اس کے بعد آپ کی ملاقات ہو پائی بلکل ہماری نیرنتر ملاقات ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں کبھی بھی کسی میں کوئی بھیدواب نہیں رکھتی ہوں چاہے کانگریس کے کتنے ہی گنڈیڈیا ٹکٹ مانگ رہے تھے چاہے ہمارے ویجے پی سے کوئی ٹکٹ مانگ رہے تھے میرا کسی کے ساتھ ویوار میں کبھی کبھی کوئی بھی فرق نہیں ہے اور جہاں تک بعد آپ یوہ کی کرتے ہو تو میں تو آپ سے یہ کوشنا جاتی ہوں کہ راہول جی کہتے ہیں کہ ہم نے یوہوں کو ٹکٹ دیا ہے راہول جی تو 53 سال کے ہیں میں تو ابھی 47 کی ہوں تو یوہ تو میں ہوں یہ سوال تو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے وہ تو بھوڑے ہو گئے ہیں یوہ میں ہوں پورے جوز ججبے اور جنون کے ساتھ اس چناب کو لڑیں گے اور آج پوری یوہ ٹیم ہے وہ میرے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یوہ اگر چاہے تو دیش کی دشاہ اور دسا دونوں بدل سکتا ہے تو یوہوں کو میں نے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور یوہوں کی جو بھی سمجھ چاہے ہیں ان کو میں ہمیشہ سلجانے کا پریاس کرتی ہوں اور آج یوہ ورگ مہیلا ورگ 36 کی 36 قوم اور صرف سمجھ میرے ساتھ بہت بہت شکریہ میڈم آپ نے وقت نکالا باتجیت کے لئے بھی آپ کا بہت بہت دنیا بات حالانکہ ان کا بہت بیجی شیڈول ہے پھر بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اور وہ چائے پیتے پیتے مارسات باتجیت کر رہے تھے لیکن وہ لگاتار لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں بہت بندہ سریکے کے ساتھ وہ مددوں پر بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لگاتار اس علاقے کی 14 سالوں سے سیوہ کی ہے لیکن پھر بھی ان کا ٹکٹ کٹا اور آخر کار انہوں نے جنتہ پر اس بات کو چھوڑا تھا اور جنتہ نے ان کو ٹکٹ دیا ہے اب جنتہ کی ٹکٹ پر وہ چناب لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ہے وہ جنتہ ہی تیہ کرے گی اور نشیط طور پر اس چناب میں اس بار بے خط روچکتا ہے بہت اس چناب میں اس بار جو ماحول ہے ہر بار وہ بدل رہا ہے لیکن آخری مہور تو یہاں کا مدداتہ لگائے گا جب ای ویم کے اندر جب ان تمام کینڈیٹس کی قسمت قید ہوگی بہت شکریہ